یوپی کے پانچ شہروں لکنو بارہ بنگ کی سیتاپور ہردوئی اور کانپور میں راشتری ایچانچ ایجنسی یعنی این آئیے نے بدوار کو چھاپے ماری کی این آئیے نے کانپور میں ڈاکٹر ابرار کو حلاست میں لیا وہیں لکنو کے مدے گنج میں تین گھروں میں چھاپے ماری کی جبکہ بھدوہی میں مولانا کے گھر سے دستاویز ضبط کیے ہیں حالانکہ کانپور میں ڈاکٹر ابرار سے پوچھتا آج کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق ڈاکٹر ابرار کا سمند جماعت اسلامی سے ہے میڈر ریپورٹ کے مطابق اچھاپے ماری کیس نمبر 31 بٹے 2022 کے تحت کی گئی ہے یہ معاملہ سال 2022 میں آئی بی سی کی دھارہ 120, 120B, 153A, 153B, 121 اور 121A کے تحت دلی میں درج کیا گیا تھا یہ معاملہ پی ای فائی اور اس کے نیتاؤں اور کیڈروں کی ہنسک اور غیر قانونی گت ویدھیوں میں شامل ہونے سے جڑا ہوا ہے پی ای فائی کو پچھلے سال آتنگ کی گت ویدھیوں میں شامل ہونے کے چلتے بین کر دیا گیا تھا وہ دوار کو نائی کی ٹیم نے کانپور میں مول گنج تھانان ترگت ہیرامن کا پروہ میں کلینک سنچالک ڈاکٹر ابرار کو حراست میں لیا ٹیم انہیں وہاں ان کے پریوار کے لوگوں کو پوچھتاج کے لیے مول گن تھانے لے آئی سوتروں کے مطابق ٹیم کو وہاں سے کئی سندگ دستاویز بھی ملے ہیں جنہیں قبضے میں لے لیا گیا ہے سوتروں کے مطابق نائی کی ٹیم دوارہ ڈاکٹر سے کن کن کارکرموں میں حصہ لیا جیسی پوچھتاج کی گئی ہے ٹیم نے پوچھتاج کے بعد سبھی کو چھوڑ دیا ہے وہیں لکنو کے مدگنج کے بڑی پکریہ علاقے میں صبح چار گاڑیوں سے نائی کی ٹیم پہنچی ٹیم نے افسر ڈاکٹر شمیم خواجہ سمیت تین گھروں میں چھانبین کی ان لوگوں پر پی اف آئی کو سپورٹ کرنے فنڈنگ اور ایجنٹ بنانے کا حروب ہے بارہ بنکی میں کرسی تھانا چھتر کے بورہار گاؤں میں نائی کی ٹیم نے پور میں گرفتار پی اف آئی کے سکری صدس ندیم کے گھر پر چھاپے ماری کی حالانکہ ٹیم چھاپے ماری کے کچھ ہی سمیبات لوٹ گئی اسے پہلے انائی کی ٹیم نے بورہار گاؤں میں چھاپے ماری کر پی اف آئی کے لیے فنڈنگ کرنے کے آروب میں سکری صدس ندیم کو گرفتار کیا تھا ندیم کی گرفتاری کے بعد اہم سراغ جھٹائے گئے تھے انائی نے بھدوہی میں بھی چھاپے ماری کی ہے یہاں مام دیپور میں مولانا شویاب کے گھر سے کچھ سمکار بات دستویز ضبط کیے گئے ہیں وہی سیتا پر کے محمود آباد میں بھی ٹیم نے چھاپے ماری کی ہے کیندر سرکار نے پچھلے سال ستائی ستمبر کو پی اف آئی اور اس سے جڑے آر سنگٹنوں پر پانچ سال کا بین لگایا تھا گرہ منترالے نے ان سنگٹنوں کو بین کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا سنگٹن کے خلاف ٹیرر لنگ کے ثبوت ملے تھے کیندر سرکار نے یہ ایکشن انلافل ایکٹیوٹی پرویشن ایک یعنی یو اے پی اے کے تحت لیا سرکار نے کہا پی اف آئی اور اس سے جڑے سنگٹنوں کی گتیویدیاں دیش کی سرچہ کے لیے بڑا خطرہ ہیں کان پر میں چاند خان کے ساتھ بیرو ریپورٹ دستگ لائیو نیوز